اسلام علیکم ویلکم ٹو آور چینل دوستو پاکستان کے آمن کو برباد کرنے اور چینہ کی پاکستان میں انویسٹمنٹ کو ضائع کرنے کے لیے بی ایل اے جس کو بارت کی مکمل حمایت حاصل ہے وہ خاص طور پر چینیز انجینئرز کو چینہ کے ورکرز کو نشانہ بنا رہے ہیں تا کہ وہ پاکستان سے واپس چلے جائیں اور پاکستان میں جو غیر ملکی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے وہ نہ ہو پاکستان اور چینہ کے تلقات مزید اس لیے بہتر ہو رہے ہیں کیونکہ چینہ اربو ڈالر پاکستان میں لگا رہا ہے اور یہی چیز بارت کو حضم نہیں ہو رہی اور بارت نے بلوچستان میں ایک دہشتگر تنظیم بی اے لے کو کھڑا کیا اس تنظیم کے نمائندگان کو غلط پٹیاں پڑھائی گئیں کہ چینہ ان کے صوبے بلوچستان پر قبضہ کر لے گا حالانکہ اگر سی پیک کامیاب ہوتا ہے تو ان بلوچ لوگوں کو بلوچ عوام کو روزگار کے محاقے ملیں گے ایسے بہت سے پاکستان کے اندر پروجیکٹس ہیں جہاں بلوچ عوام پاکستان کی ترقی میں مصروف عمل ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بارت بلوچ عوام کو بی اے لے کی سرپرستی کر کے ورغلا رہا ہے بی اے لے کا کمانڈر بلوچوں کے برین واش کر رہا ہے دو دن پہلے ٹویٹر پر بارتی میجر گورو آریا نے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں بی اے لے کا کمانڈر کہہ رہا تھا کہ ہم چینیوں کو چن چن کا نشانہ بنائیں گے کیونکہ وہ بلوچستان کے وسائل لوٹنے کے لیے آئے ہیں یہ بیان سن کر یہ کلیر ہو گیا کہ یہ بیان بارتی بیانیے کی اکاسی کرتا ہے بہرحال شیری بلوچ جس نے کراچی یونیورسٹی کے باہر ایک گاڑی کو دمکہ کر کے نشانہ بنائیا تھا جس میں تین چینی ستاد اور ایک ڈرائیور جہاں بک ہوا تھا اب یہ ایک ویڈیو آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے ایک دن پہلے شیری بلوچ گاڑی کو نشانہ بنا چکی ہوتی لیکن وہ اس مقصد میں ناکام رہی اور دوسرے دن اسی ٹائم پر اس نے گاڑی کے پاس آ کر خود کو دمکہ سے اڑایا